یہ افغان مارکیٹ ہے جو اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان وجہ تنازہ بنی ہوئی ہے دو مرتبہ یہاں پر پرچم اتارے بھی گئے اور پھر دوبارہ افغان کونسلیٹ کی جانب سے لگا بھی دیے گئے ہیں مارکیٹ کے اندر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس مارکیٹ میں یہ تمام دکانیں کرائے پر دی گئی ہیں اور ان کا کرائیہ یہاں پر افغان کونسلیٹ کے اہلکار جو یہاں پر ان کا بھی دفتر موجود ہے وہ وصول کرتے ہیں اس کے بارے میں جو تنازہ ہے افغان کونسلیٹ کا موقف یہ ہے کہ یہ مارکیٹ ان کی ملکیت ہے اور یہ پاکستان بننے سے پہلے ان کی ملکیت تھی اور اس کے بعد سے یہاں پر ہے یہ مارکیٹ بظاہر تو کوئی تیس چالیس سال پہلے تعمیر کی گئی تھی اس سے پہلے یہ جگہ تجارت کے طور پر استعمال ہوتی تھی جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت ہوتی تھی اس کی گاڑیاں یہاں پر روکا کرتی تھی جبکہ اس کے برعکس پاکستان کے جو ایک شہری ہیں ان کے شوکت ان کا نام ہے انہوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ زمین اس وقت زوار حسین کی ملکیت ہے ان کو یہ زمین کوئی لگ بھگ کوئی تیس چالیس سال پہلے جب وہ بھارت سے مائگریٹ ہو کے وہاں نکل مکانی کر کے یہاں آئے تھے تو ان کے حوالے کی گئی تھی یہاں پر اس مارکیٹ کے چیئرمن سیداغہ یہاں پر موجود ہیں